بگو جی ان سی او سی نے مشکل صورتحال میں ہماری بہترین رہنمائی کی ہے اور جن مشکل حالات میں ان سی او سی نے کام کیا پوری کام کو اس پر فخر ہے یہ کہا گیا ہے وزیراعظم نمیان کان کی جانے سے جو آج ناشنل کمان این اوپیشن سینٹر کا دورہ کر رہے تھے یہ دورہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آج ان سی او سی کے سا دن جہیں وہ مکمل ہوئے ہیں کیا کچھ یہاں پر کہا گیا ہے وزیراعظم کی جانے سے کیا ان کو بریفنگ دی گئی ہے اس پر سجر صورتحال جان لیتے ہیں نوید ازر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر ریپورٹر ہیں چیل فون لائن پر ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم نوید جی والیکم سلام اچھا نوید بتائیے گا آج سو روز پورے ہو گئے ہیں بلوچستان کے اندر بھی ہم دکھا رہے تھے ایک تقریب رکھی گئی ہے جام کمال خان وہاں پر خطاب کر رہے تھے ان سی او سی کی کردار کو سراہ رہے تھے ہر کوئی ان سی او سی کی تعریف کرتا دکھائی دیتا ہے پرائے منسٹر نے آج جو دورہ کیا ہے پہلے تو ذرا اس کی دیٹیل بتا دیجے پھر اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں ان سی او سی پر جی بلکل آج وزیراعظم نے صرف ایک اپریسییشن کے پوائنٹ آگے تھے کیونکہ ادارے کی جو اعلیٰ خدمات ہیں اس کو پوری قوم نے بھی دیکھا کہ پوری دنیا ایک اس کیفیت میں تھی کہ انگامی حالات ہر طرف ہمیں نظر آ رہے تھے اور پاکستان میں بڑے مربوط انداز سے اس چیز کو لے کے ان سی او سی آگے بڑھا کہ جہاں وینٹی لیٹر کی ضرورت ہے وہاں وینٹی لیٹر دیئے گئے اور جہاں آکسیجن کی کمی ہے یا ہیلس کی دیگر سکیلٹیز جو جائی ہیں جی وہ ان سی او سی کی ہدایات کی روشنی میں وہ چیزیں موگ کرتی رہیں اور وزیراعظم نے اس کے حوالے سے ان کے ایک تو پردار کو بہت سراہا اور انہوں نے قوم نے جس عظم کا اظہار کیا اس پوری طورت حال میں اس کو بھی اپریشیٹ کیا اور وزیراعظم نے کہا کہ ان سی او سی نے صحیح جو سولیات ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ یقینی بنایا بلکہ ایس او پیس پر عمل کرنے کے چیلنج جو ہے نا اس کے حوالے سے بھی ان کی رہنمائی سے دیلی کی بیسس پہ پورے طوبوں میں اور پاکستان کے دور دراز علاقوں میں بھی ہر طرف سے کہا جاتا تھا کہ اس چیز کی ضرورت ہے وہ تمام یعنی جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کو انہوں نے قائد کیا برابر کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دو ہزار پانچ کا جو اس میں بھی اور اس کے بعد بھی سلابوں میں بھی ہوتا یہ تھا کہ مس مینجمنٹ چیزوں کی ہوتی تھی جہاں جو چیز ٹائی ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی تھی یہ ان کی ان سی او سی کی جو رہنمائی ہے اور ان ڈی ایم اے جو سکیل اندر رول پلئی کرتی رہی ہے تو انہوں نے ایک میکنزم بنایا دیلی بیسس سے تمام ادارے ودیر آزم نے ان کو راجز حسین پیش کیا اور انہوں نے داکٹرز پیڈا میٹرکل سٹاف اور دیگر جو تفیول میں کام کرنے والے دوگ ہیں اور ہنگامی دوگ نوی جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ سیول اور عسکری قیالت کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ مجھترکہ کوارڈینیشن سے بطور احسن یہ اخدامات اٹھائے گئے اور بروقت فیصلے کیے گئے عوام کی حفاظت کو لے کر اور اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سی او سی کے سو دن مکمل ہو چکے ہیں اور بروقت اخدامات جو کیے گئے بروقت جو فیصلے کیے گئے حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے مصبت نتائج سامنے آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے پھیلاؤں میں بھی کسی حد تک کمی واقع ہو رہی ہے اس حوالے سے وزیراعظم نے کیا کہا جی بلکل انہوں نے اس بات کو اپیشیٹ کیا کہ جو ان سی او سی نے ایک سریقہ کار جو آپ کیا ہوا تھا کہ ڈیلی اس کی مٹنگ ہوتی تھی تمام اداروں کے لوگ اس میں آتے تھے اور اس کے مطابق پھر لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا تھا اناؤنسمنٹس ہوتی تھی چینلز کے اوپر میڈیا کو بتایا جاتا تھا اور روز کی بیس پہ آپ نے بھی دیکھا کہ ڈیلی وہاں بریسنگ ہوتی تھی اور فیڈرل منسٹر اور سینئر ستا کے لوگ جو ہیں وہ قوم کو مکمل صورتحال بتاتے تھے اور کسی چیز کو بشیدہ نہیں رکھا جاتا تھا کیونکہ جب تک ایک لیڈرشپ کا ویڈن نہیں ہوتا لیڈرشپ کی گائیڈنس نہیں ہوتی چیزیں پراپر وے میں آگے نہیں بڑھتی اور غیر یقینی کے ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے مگر الحمدللہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں پیدا ہوئی اور بلکہ وزیراعظم کو جو بریسنگ دی گئی اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ پاکستان دنیا کے ان تیس پلکوں میں شامل ہے جو غبا کی وجہ سے اقتصادی شہرہ نمو کو منفی سے مصبت پر لائے اور یہ دنیا کے ترٹی کنٹریز ہیں جنہوں نے اس چیز کو میٹ کیا ورنہ دنیا کی پوری فینینس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ محیشت جو ہے وہ متاثر ہوئی بڑے بڑے اداروں وہ دوب گئے اس کرونا کی وجہ سے مگر پاکستان میں اس چیز کو بھی بیلنس رکھا گیا اور لوگوں کی روزگار کے پوائنٹ آف جو سے بھی دیکھا گیا اور سمارٹ آک تاؤن کے حوالے سے بھی جو وزیراعظم دور دیتے رہے ہیں اس کے اوپر ان سی او سی کے اکمت اعملی کی وجہ سے عمل درامت ہوئی بلکل بھی یہ ساری نسی او سی کے جانب سے جو حکمت اعملی اور جو طریقہ اکار اپنایا گیا سا کریڈیٹ او سی کو جاتا ہے جس میں سے کیسز کم ہوئے ہیں کنٹرول رہے ہیں بہرحال نوید ازہر آپ ریپورٹ کر رہے تھے ہمیں ڈیٹیلز سے آگا کر رہے تھے آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ناظرین نسی او سی نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر جسے کام کرتے ہوئے ہیں